موسیقی وہ بیماری جہاں پہ بچی بہتر ہو رہی ہے اسے اکثر ہم سیبل پالسی کہتے ہیں تین سال سے نیچے اگر کوئی بھی وجہ سے دماغ پہ اثرات ہو جائیں تو اسے ہم سیبل پالسی کہتے ہیں اس میں چلنا پھر نہ مشکل ہو جاتا ہے کئی لوگوں کو بولنا مشکل ہو جاتا ہے اور بیلنس جو ہوتا ہے وہ بھی بچے کا صحیح نہیں ہوتا ذہنی طور پہ بھی بچہ بہت صحیح نہیں ہوتا اس کے لیے بہت سی دوائیں موجود ہیں ابھی نئی سپلیمنٹس بھی آ گئی ہیں انٹی آکسڈز آ گئے ہیں اور کافی حد تک بچہ جو ہے اب بہتر ہونے لگائے اگر اس کا علاج صحیح وقت پہ کیا جائے ابھی بھی جیسے انہوں نے بچی کا ذکر کیا چار سال کی بچی ہے دیر نہیں ہوئے تو حضور آپ کنٹرول روم سے پتا کر لیں تفصیل ٹریٹمنٹ کی تو میں یہاں نہیں بتا سکتا کیونکہ بہت سے اور باتیں کرنی ہیں لیکن آپ کنٹرول روم سے لیں اور انشاءاللہ امید تو یہ ہے کہ کسی حد تک دیکھیں بڑا امپورٹن بات یہ ہے کہ چار سال کی بچی ہے کافی اس میں علامتیں ہیں جو آپ نے بیان کی تو مریض جب آتا ہے ہمارے پاس تو وہ پوچھتا ہے یہ ٹھیک ہوگی تو دیکھیں بہتر ہونے کے چانسز ہیں کتنا بہتر ہوں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے انشاءاللہ تو آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور چیز ہے جسے ہم کنجنائٹل سیول پالچی کہتے ہیں دیکھیں جب بچہ والدہ کے پیٹ میں ہوتا ہے اور وہاں پہ کسی وجہ سے اس کے ذہن پہ مشکلات ہو جاتی ہیں اس کے اندر کوئی ٹاکسیٹی ہو جاتی ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو بھی آپ نوٹ کریں اور دیکھیں کہ یہ بچہ اچھا جو بھی بچے جن میں معذوریت پیٹ کے اندر سے ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کنجنائٹل اور کنجنائٹل سیول پالسی جو ہے اس کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اس کی شکل پہ آپ کو نظر آتا ہے اس کی معذوریت اسے کہتے ہیں فیشل ڈس مورفزم اور جو سب سے عام بیماری ہے جس کا آپ نے سب نے سنا گیا اس کو ہم کہتے ہیں ڈاؤن سنڈروم تو ڈاؤن سنڈروم کے انسٹیٹیوٹ بھی کراچی میں ہیں اور پاکستان میں ہیں سیول پالسی کے بھی انسٹیوٹس ہیں اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے آلریڈی تو یہ جو ڈاؤن سنڈروم کے بچے ہوتے ہیں یہ بھی ایک قسم کی کنجنائٹل سیول پالسی ہوتی ہے اور اگر اس کے اندر صحیح وقت پہ اس کا ریہیبلیٹیشن کیا جائے اس کی وردش کرائی جائے اس کو پروپر انٹی آکسڈن دیا جائے اس کی پروپر ڈائیٹ کا مشورہ دیا جائے تو یہ کافی حد تک یہ بچے بھی بہتر ہو جاتے ہیں یہاں پر جس چیز میں زور دوں گا وہ یہ ہے کہ جتنا جلدی آپ کریں گے اتنا بہتر بچہ ہوگا ہمیں کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جب ہوا ہے تو کہ برین میں جو وائٹ میٹر اور گری میٹر ہوتا ہے تو وہ وائٹ میٹر نہیں بنا ہے نہیں تو یہ بتائیں کہ انیلہ صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ جو سوہ سال کا بچہ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں کیا اس کی دیکھیں کیا اس کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے یا ویسے کے ویسے ہی ہے یہ بہتر ہو رہی ہے بڑا امپورٹنٹ ہے اس پر بھی میں بات کروں گا بڑھتی نہیں جا رہی اور ماشاء اللہ سے وہ چل بھی مطلب پکڑ کے چلتا ہے اور بہت زبردد ریسپونس جیسے نارمل بچے ریسپونس دیتے ہیں بلکل وہی ہے یعنی پہلے سے قدریں بہتر ہیں جی پہلے اس کو ڈاکٹر جو دکھایا تھا تو انہوں نے اس کو ڈروپس دیئے وہ ڈی میکس ڈروپس دیئے اور کوئی بھی اس کے ہمیں دوہ نہیں دی گئی ٹھیک ہے میں اس پر بات کرتا ہوں انیلہ صاحبہ نے ایک بچے کا ذکر کیا ہے جو سوا سال کا ہے اور ڈاکٹروں نے ان کو شاید ایم آر آئی کے بغیر تو پتا نہیں جلتا ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ یہ وائٹ میٹر ڈیزیز ہے جو دماغ کے میں نے پہلی بھی ذکر کیا تھا کہ دو قسم کی شریعانیں ہوتے ہیں ایک وائٹ میٹر ہوتا ہے اور ایک گری میٹر ہوتا ہے وائٹ میٹر میں اگر کبھی کوئی نقص آ جائے یا کوئی بیماری آ جائے اکثر یہ باروسی ہوتی ہے تو یہ اس میں ہوتا ہے یہ بولنے میں مشکل ہوتا ہے اور چلنے میں مشکل ہوتا ہے یہ سب سے امپورٹن چیز ہے انہوں نے لیکن یہ میں بتا تا چلوں اس کو اگر اس کے اندر وائٹ میٹر ڈیزیز ہو جائے اور موروسی ایلیمنٹ ہو تو اسے ہم لیوکو ڈیسٹروفی کہتے ہیں لیکن جہاں تک انہوں نے بیان کیا ہے کہ بچہ قدر بہتر ہو رہا ہے تو ایسی بھی سیرول پالسی ہے جو وائٹ میٹر کو انوالو کرتی ہے میں ان کو میسیج یہ دینا چاہتا ہوں انہیلہ صاحبہ کہ اس کے چانسز اگری بہتر اس کے چانسز بہتر ہونے کے اور بھی ہیں آپ کنٹرول ڈوم سے میرا نمبر لے لیں اور انشاءاللہ اس پہ ہم کام کریں گے یہ سیرول وائٹ میٹر ڈیزیز ہے اور یہ پرابلی وائٹ میٹر سیرول پالسی ہے اکثر جو ہے سیرول پالسی وہ گری میٹر کی ہوتی ہے اس میں میں نے پہلے بھی بتایا کہ جسمانی طور پہ اور کافی حد تک ذہنی طور پہ بچہ جو ہے وہ معذوریت کا شکار ہوتا ہے تو انہوں نے ذکر کیا میں جس چیز کا ذکر کر رہا تھا اس فون کال سے پہلے اسے کہتے ہیں ڈیس مورفزم اگر بچے کی شکل میں کوئی بھی تبدیلی آ جائے وہ اکثر ان بیماریوں میں ہوتی ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر سے آتا ہے اور اس کی بھی بہت بجوات ہیں میں نے آلیڈی بیان کر دی ہیں میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا اس کو کہتے ہیں ڈیس مورفزم اور بچہ آپ دیکھیں گے جو مانگول ہوتا ہے اس کی شکل پہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ ایک اس کو مانگولزم ہے یا اس کو ڈاؤن سنڈروم ہے اور یہ وہ بچہ ہے جو پیدائے صحیح جس کے اندر خلل ہے یا دماغی امراض کا شکار ہوا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ بچے کو انفیکشن سے بچایا جائے اگر بچے کے سینے میں کوئی انفیکشن ہو اس کو فوری طور پر ٹریٹ کیا جائے کیونکہ سینے کے انفیکشن جو ہیں ان بچوں میں جو معذور بچے ہوتے ہیں ان میں تو زیادہ ہوتے ہیں لیکن اگر نامل بچے میں بھی یا سب نامل بچے میں انفیکشن ہو تو اس میں ہائپاکسیا یا اکسیجن کی کمی پیدا ہو جاتی ہے اور اگر اکسیجن دماغ کو یا دماغ کے شریانوں کو نہ ملے تو دیفنٹلی اس میں ذہنی معذوریت ہو سکتی ہے تو اٹس وری امپورٹن کہ نہ صرف دماغ کے اندر کی جو اندرونی بیمارییں اس سے دماغ خراب ہو سکتا ہے لیکن جسم کی اور جو بیمارییں ان سے بھی ہو سکتا ہے اگر کسی کو پیدائش میں جائنڈس ہو جسم اکٹیرس نیو نیٹورم کہتے ہیں تو اس میں بھی سیبل پالسی ہو سکتی ہے اگر بلیروبن کا لیول بڑھ جائے تو وہ بھی ذہن کو خراب کر سکتا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیدائش جی جناب میں پہلے کال لیتے ہیں اسلام علیکم نام کیا آپ کا سر میں سمرین ہوں اسلام بات سے بات کر رہے ہوں سر وہ میری ایک بچیجی ہے تقریب انا بھی چھ سال کی ہے چھوٹی سی ہے چل بھی صحیح نہیں سکتی ہے اور بولتی بھی نہیں ہے پہلے بلکل بھی چل نہیں سکتی تھی اب چلتی ہے لیکن صحیح بیلنس نہیں رکھ سکتی ہے اور بولتی نہیں ہے بس تھوڑے سے دس بارہ الفاظ سے وہ بول سکتی ہے اس کے بعد نہیں بولتی تو ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے وہ سی ٹی اسکین بھی کروایا امارائی سب کچھ کروایا تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ اس کا پتہ نہیں شروع میں جب پیدا ہوئی تھی تو اس ٹائم پہ کوئی اوکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس کا وہ برین والا ایریا ہے وہ ڈیمیج ہے تو ابھی اس کو لے کے بہت پریشان ہے سر آپ کائن بھی ہیلپ کر سکتے ہیں جی بلکو 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 حضور اب سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ ٹی وی پہ توجہ دیں اور سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں انہوں نے ایک بچے کا ذکر کیا ہے بچی کا ہے جو چھ سال کی ہے اور اس کے اندر چلنا مشکل ہے بولنا مشکل ہے اور بہت سی ایسی علامتیں ہیں جو معذوریت کی طرف جاتی ہیں لیکن جو ضروری بات انہوں نے کہی ہے جو خوشائین بات انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ کترے بہتر ہو رہی ہے تو اسی کو ہم سیبل پالسی کہتے ہیں اور میں اسی پلیٹ فارم پہ ہمیشہ ہیل ٹی وی کے پلیٹ فارم نے لوگوں کی مدد کی ہے ڈاکٹروں کو بلا کے میں آپ کو اس پلیٹ فارم پہ یہ بتاتا ہوں کہ تقریباً چار ہزار بچے ہمارے سینٹر میں پچھلے بیس سال میں ٹھیک ہو گئے ہیں آپ کنٹرول روم سے ضرور رجوع کریں اور میرا نمبر لیں دیکھیں یہ امید افضا چیز ہے کیونکہ مریض پہلے ہی قدرے بہتر ہو رہا ہے تو سیرول پالسی حالانکہ یہ لیٹ ہو گیا ہے کیونکہ چھ سال کی عمر ہو گئی ہے اگر انٹی آکسیڈنٹ کی دوائیں ریہیبلیٹیشن کو انٹینس طریقے سے استعمال کیا جائے ایک سال کے بعد یا دو سال کے بعد تو بہت ہی بہتر ہوتا ہے جیسے عمر بیتی جاتی ہے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے دماغ اپنی طرف پورا بنتا جاتا ہے اس میں ٹریٹمنٹ زیادہ سے زیادہ مشکل ہو جاتی ہے آپ کی بچی چھ سال کی ہے ابھی دیر نہیں ہوئی ہے آپ کنٹرول روم سے رجوع کریں انشاءالس پہ کام کریں گے اور یہ اس بیماری کو جو آپ کی تو اس بیماری کو جو ہے سیرویل پالسی کہتے ہیں اسی موضوع سے ہم انشاءاللہ بریک پہ جاتے ہیں اور بریک کے بعد پھر موضوع پہ گفتگی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس بریک پہ جانے سے پہلے ہم سیرویل پالسی کے بات کر رہے تھے اور میں کچھ ینگ ڈاکٹرز کے لیے کچھ میسیج دینا چاہتا ہوں کیونکہ اتنا تجربہ ہے 35 سال سے میں اس سبجک کو پڑھا رہا ہوں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس چیز کو پروموٹ کریں اپنے ایریا میں کیونکہ جو چائل نیرالجسٹ ہے جو بچوں کا مولج ہے بچوں کے دماغ کا وہ بہت کم ہے چائل نیرالجسٹ تو ہر بچہ اور ہر والدین تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے تو آپ اپنے علاقوں میں یہ انشور کریں کہ بی سی جی ویکسینیشن ٹائم پہ ہو آر ایچ کمپیٹیبلیٹی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس سے بھی کافی حد تک بچے کے دماغ پہتر ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو میں دوبارہ اس چیز کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو ینگ ڈاکٹرز ہیں ہمارے اگر آپ کو نہیں پتا کہ اس کی معذوریت کی وجہ کیا ہے اس بیماری کا نام کیا ہے تو پلیز اس پیشنٹ کو آپ جلد سے جلد سینئر ڈاکٹر کو ریفر کریں یا کسی سورس سے آپ بچوں کے دماغی مالج کو جتنا جلد ہو سکے ریفر کریں کیونکہ جتنا وقت نکلے گا اتنی بیماری بڑے گی اتنی مشکلات زیادہ پیدا ہوں گی اور اتنی معذوریت بڑے گی تو اس ویری ویری امپورٹنٹ اور یہ میں بتا دے چلوں کہ دیکھیں بچے کی بیماری کو ٹریٹ کرنے کے لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ بیماری ہے کیا تشویش کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگر ہمیں کسی کو کمر کا درد ہوتا ہے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ اندر ٹی بی ہے یا اس کو ڈسپ لیپس ہے تو ہم اس کو سب کو گولیاں دیتے ہیں درد کی یہ اسی طرح بچے میں اگر کسی قسم کی خامی ہو اور ماں آپ کے پاس آتی ہو پہلے تو تشویش کریں کہ اس کو بیماری کیا ہے what is the disease till you do not know the disease you cannot treat the problem تو جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ بیماری کیا ہے یعنی ایسی بھی بیماری ہیں جو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ان کو ٹریٹمنٹ نہ دیں it is better کہ آپ ان کو سمجھا دیں کیونکہ اگر کسی کو white matter disease ہے جسے ہم لیوکو ڈسٹروفی کہتے ہیں یا خطرناک قسم کی polio ڈسٹروفی ہے جسے ہم grey matter disease کہتے ہیں یا progressive انکفلاپتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے تو please آپ سے آپ young doctors سے GP سے child special سے میری التجا میری request یہ ہے کہ آپ اس کو diagnose کروائیں اگر آپ کے اس میں ہیں تو آپ اس کو MRI brain کروائیں MRI brain اب اتنا approachable ہو گیا ہے ہر جگہ موجود ہے quality میں فرق آتا ہے لیکن برحال آپ کو اچھی خاصی آپ کو بیماری کا پتا چل جاتا ہے اگر وہ بیماری servile palsy نہیں ہیں mental retardation نہیں ہیں بڑھنے والی بیماری ہے جیسے leukodystrophy ہے تو please اس کو ان کو سمجھا دیں کہ اس پیسہ نہ خرچ کریں یہ بڑھنے والی بیماری ہے دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی موروسی بیماری ہیں اگر ایک گھر میں ایک بچے کو بڑھنے والی بیماری ہے اور دوسرے کو بھی ہے تو یہ خطرناک بیماری ہیں یہ موروسی بیمارییں بھی اکثر ٹھیک نہیں ہوتی تو جی ہم continue کرتے ہیں ایک کالر لیتے ہیں اسلام علیکم جو علیکم اسلام جی فرمائیں جی دفتر میں اسلام بات الفت بول رہی ہوں جی کہاں تھے بول رہی ہیں اسلام بات سے الفت جی الفت فرمائیں جی ہنڈی یہ میری دو بیٹنے ہیں تھے ان کو دماغی کمزوری ہے نا ایک بڑی والی جو ہے نا یہ یارہ سال کی ہے ٹھیک ہے تو میں نے ان کا بہت چیک اپ کروایا ہے بہت زیادہ نا لیکن بس ہر طرح کے ٹیسٹ ایم بار بھی کچھ بتاتے نہیں ہیں یہی کہتے ہیں کیلشم کی کمی ہے یہ ہے وہ ہے لیکن یہ نہ بولتی ہے پہلے چلتی بھی نہیں تھی تو اب یہ چھوٹی والی جو ہے نا یہ بھی پانچ سال کی ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی سیم مسئلہ ہے ٹھیک ہے اب وہ بہتر ہو رہی ہے کہ چھوٹی والی جو ہے نہیں چھوٹی والی کا تو بھی کچھ بھی نہیں ٹیل بھی نہیں سکتی بہتر ہوتے جا رہے ہیں یا ویسے کے ویسے ہی ہیں یا بہتر ہوتے جا رہے ہیں یہ تو میری چھوٹی والی جو ہے نا یہ تو مطلب اس کو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی نہ ٹھیک ہے تو نہ وہ نہ اس کی ہائٹ بڑی ہے نہ وہ کھاتی ہے خود سے دونوں کے ساتھ یہی ہے تو بڑی والی تو بہتر ہی پہلے سے بہتر ہوگی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی میں آپ سنیں ذرا غور سے میں آپ کے سکرین پہ بتاتا ہوں کہ یہ دو بچییں ہیں ایک پانچ سال کی دونوں بہنیں ہیں اور دونوں بھی محضوریت کا شکار ہیں خاتون نے یہ بتایا اسلامباز سے کہ بیماری جو ہے وہ لوگوں نے اس کو کافی چیز کو اٹریبیوٹ کیا ہے اٹریبیوٹ کا مطلب یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیلچم کی کمی ہیں دیکھیں کیلچم کی کمی سے ہاتھ پیر میں کمدوری آ جاتی ہے اور دماغی توادن کو بھی اثر ہو سکتا ہے لیکن چلنے پھرنے میں زیادہ پرابلم ہوتا ہے جو ان میں ہیں دیکھیں بے شمار بیماری ہیں ابھی میں اسی چیز کا ذکر کر رہا تھا کہ بے شمار بیماری ہیں اگر دو میں ہو جائے تو اکثر موضوسی ہوتی ہے سیربل پالسی اکثر دو لوگوں میں نہیں پائے جاتی لیکن ہو بھی سکتی ہے کیونکہ ماں میں یا والدہ میں ایسی کوئی مشکل ہو جس کی وجہ سے ہر بچہ جو اثر انداز ہو رہا ہے لیکن سیربل پالسی کی جو سب سے ضروری امپورٹنٹ جو اس کی منفیسٹیشن ہے یا امپورٹنٹ جو انڈیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑھتی نہیں ہے اگر دو بچے معذوریت کا شکار ہوں بہن بھائی ہوں اور وہ چیز بڑھتی نہ ہوں تو اس پہ غور کیا جا سکتا ہے خاتون آپ ہمارے یہاں جو پلیٹ فارم میں ہمارے ہیل تی وی کے ان کے پاس میرے نمبر موجود ہیں جہاں بیٹھتا ہوں موجود ہیں آپ ان سے رجوع کریں دیکھیں مریض کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے میرے پاس ماشاءاللہ پوری دنیا سے پیشن آتے ہیں تو جب تک مریض کو نہیں دیکھیں گے تو جب تک بڑا مشکل ہو گیا آج کل سکائپ پہ بھی اور فیس ٹائم پہ بھی کافی ٹیٹمنٹ ہوتی ہیں تو آپ ضرور رجوع کریں تو بات ہو رہی تھی کہ بیسکلی جو جنرل فیزیشن ہے جو لوکل ڈاکٹر ہے جو چائلڈ سپیشلیز ہے وہ سب سے ہی امپورٹنٹ انسان ہوتا ہے کیونکہ پیشنٹ جو ہے جو بچہ ہے وہ سب سے پہلے اپنے گھر کے قریب ڈاکٹر کے بعد جاتا ہے لے آئے جاتا ہے اس کے بعد چائلڈ سپیشلیز کے بعد لے آئے جاتا ہے تو چائلڈ سپیشلیز کی نالج بھی بڑی امپورٹنٹ ہے لیکن آپ کا تشفیش کرنا کہ بیماری کیا ہے بہت ضروری ہے یعنی ایک بیماری ہے جسے ہم لیوکل ڈسٹروفی کہتے ہیں جو خطرناک ہے اسی کی قسم سے قدر بیتر بیماری جیسے ہم مائنٹو کانڈرل کہتے ہیں وہ پھر بھی بیتر ہو جاتی ہے تو ان بیماریوں کی تشفیش ضروری ہے کہ اس بچے کو کونسی بیماری ہے it's very important to diagnose the disease جب تک till you do not diagnose the disease you cannot treat it for treatment you need اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دے چلوں for the young doctors in our country and elsewhere یہ بہت سی نئی چیزیں اب ڈسکور ہو رہی ہیں لوگ نے یومن ارتپوائٹن کو استعمال کرنا شروع کر دیا recombinant اور people are working on this دنیا بھر میں studies ہو رہی ہیں پھر deep brain stimulation جو بڑوں میں ہوتا تھا وہ بچوں میں بھی try کر رہے ہیں لوگ پھر بہت سے trials ہوئے ہیں دوروں کے اوپر مرگی کے اوپر uncontrolled trial اب تو اوپیم کی بھی ایک ذات ہے جو treatment میں آگئی ہے تو بہت سے ایسی نئی ایجادیں اور دوائیں اب آ رہی ہیں تو ہمارے پر options موجود ہیں صرف یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس as a knowledge کوئی ایسا بچہ آئے تو اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو یہ آپ کی شرافت ہے کہ آپ اس کو جلد سے جلد اس کے مخصوص knowledge کی طرف روجو کرائیں تاکہ اس کا علاج جلد جلد سے جلد ہو سکے تو آج جو ہمارا موضوع تھا بے حد ضروری تھا بے انتہائی ضروری تھا کیونکہ اگر آپ بچوں کے اوپر دھیان دیں گے تو بڑوں اچھے اچھا ایڈلٹ نکلے گا صحت مند انسان نکلے گا اور نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ دنیا بھر کے لیے ہماری ایڈلٹھوڑ جو ہے وہ ٹیونٹ کرتی ہے ہمارے چائلڈھوڈ پہ ہماری انفنسی پہ ہمارے بچپن پہ تو بچپن میں آپ صفائی سترائی کا خیال رکھیں اور غزہ کا خیال رکھیں اور وقت پہ انجیکشنز یا ویکسنز دیں تاکہ بچہ جو ہے وہ صحت مند نکلے اور اس میں کوئی نقص نہ ہو اس میں کوئی انفیکشن نہ ہو اس میں کوئی بیماری نہ ہو اس کا ذہن صحت مند ہو اس کا جسم صحت مند ہو اور جب ذہن صحت مند ہوگا تو بچہ بھی صحت مند ہوگا انشاءاللہ اسی کے ساتھ آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں بہت مہربانی ہیں تینکیو اللہ حافظ